السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منهم رواہ مسلم معزز ناظرین اکرام آپ کے سامنے کے بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھ رہا ہوں اور ان لوگوں کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں جو لوگ سنی سنائی مسلمان ہیں سنتے ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تحقیق نہیں سرچ نہیں اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربی الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اتفاق سے آج کی جو تاریخ ہے وہ بارہ ربی الاول سمارہی کا دن ہے اور آج کے دن بہت سے مسلمان نبی اکرم کی پیدائش کے موقع پر جشن مناتے ہیں کہ نبی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا اور جشن عید ملاد النبی کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں کمکمیں سجاتے ہیں اور مٹھائیاں ماتتے ہیں کیک کاٹتے ہیں اور بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آئے نبی آپ کہہ دو قول انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آئے نبی آپ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ تو میری اتبا کرو میری بات کو مان لو میری فرما برداری کرو میں نے جو تمہیں دیا ہے وہ تم لے لو اور جس سے میں نے منع کیا اس سے تم رکھ جاؤ یہی میری محبت ہے فاتبعونی میری نبی کے اتبا کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اللہ تم کو پسند کرنے لگے گا اللہ کا محبوب بندہ تم من جاؤ گے شرط یہ ہے کہ رسول سے محبت رسول سے محبت کا مطلب یہ کہ رسول کی اتبا نبی نے کبھی فرمایا تھا من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کانا معی فی الجنہ جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے مجھ سے محبت کیا ومن کانا من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کانا معی فی الجنہ اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا یہ نبی کے الفاظ ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہیں جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو لوگ جشنب مناتے ہیں جو لوگ کیٹکا کاٹتے ہیں جو لوگ جشنب ملا تو نبی مناتے ہیں اور بڑے بڑے جلوس لگاتے ہیں اور ڈانس کراتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے کام کراتے ہیں کیا یہ محمد الرسول اللہ کے سنت ہے کیا نبی اکرم نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے کیا نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے یہ کہا ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم جشن عید میلاثن نبی منانا میرے چلے جانے کے بعد تم میری پیدائش کے نام پر تم جشن منانا کیا نبی اکرم نے یہ کہا ہے میرے مسلمان بھائیوں نہ تمہاری چلے گی نہ میری چلے گی نہ میرے مولانا کی نہ تیرے مولانا کی ڈگریان یا بڑے بڑے نام کے مولانا ہو تو تم اپنی جگہ ہو لیکن اگر وہ بات محمد الرسول اللہ کے فرمان میں نہیں ہے اگر وہ قرآن میں نہیں ہے تو اس بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا لیکن اگر ایک چھوٹا سا بچہ کہنے والا کیوں نہ ہو اگر وہ قرآن میں اور جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان میں تو اس بات کو ایک سپٹک کیا جائے گا میرے بھائیوں آئیے ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹٹھولتے ہیں نبی اکرم کی زندگی دیکھ لینے کے بعد جب آپ نبی بنائے گئے نبی بنائے جانے کے بعد نبی اکرم نے اپنی تئیس سالہ زندگی میں کبھی اپنی پیدائیس پر جشن نہیں منایا آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں ہوئی آپ کے بیٹے ہوئے آپ نے ان کی پیدائیس پر کبھی جشن نہیں کبھی جشن نہیں منایا کہ وہ دن آئے اور اس دن جشن منایا جائے اس دن کیٹ کیٹ کے کٹا جائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی میں نبی اکرم کے چلے جانے کے بعد یا نبی اکرم کے زندگی میں کبھی آپ نے عید ملاد النبی نہیں منایا صحابہ کے علاوہ طبعہ تعبعین کو دیکھئے آئیم آئی عربہ امام ابو حنیفہ ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی جشن نہیں منایا کون سے تم عید مناتے ہو کسی عید کا تم ذکر کرتے ہو جو عید نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لکل قوم عید ہر قوم کے لئے کی عید ہوا کرتا ہے وَحَازَ عِيْدُنَا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت مسلمہ کے لئے دو عید ہیں عید الفطرہ اور عید الازحہ مخاری مسلم ترمیزی ابو دعوت ابن ماجہ نسائی اور اس طریقے سے دوسری کتابوں کے اندر دیکھئے مسلمانوں کے اندر دو ہی عید ہیں عید الفطرہ یا عید الازحہ یہ تیسری عید تم نے کہاں سے لے آیا میرے بھائیو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ تیسری عید تم نے اگر لائیا ہے تو بتاؤ کونسے دلیل سے کونسی قرآن سے کونسی حدیث سے ذرا ایک بھی دلیل بتا دو بریلی کہ تمام علماء سے میرا چلنج کہ ایک بھی دلیل بتا دو ابو کلام صلفی بھی اس عید کا پرچار ضرور کرے گا کیونکہ نبی کا مقام تو یہ ہے اور نبی کا مقام تو قرآن میں بیان کیا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے نبی ہم نے آپ کا مقام بڑا ہی بلند کیا ہے تو عید جشن میلہ دل نبی منانے اسلام کی نظر میں ناجائز ہے حرام ہے بیدت ہے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو سمجھ لو وہ غیروں کی نقل کر رہا ہے غیروں کی مشابیت اختیار کر رہا ہے دو اکٹوبر کو گاندی جہنتی منائی جاتی ہے کیونکہ دو اکٹوبر کو گاندی جی پیدا ہوئے کریس مزدے پچیس ڈیسمبر کو منائی جاتا ہے کیونکہ پچیس ڈیسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے یعنی یہ غیروں کا طریقہ یہودیوں کا نظرانیوں کا غیروں کا طریقہ ہے جب ان کے بیٹے کے پیدائش کا دن آتا تو وہ کیک کاٹتے ہیں مٹھی مٹائیاں ماتتے ہیں اور جشن مناتے ہیں آئیں مسلمانوں محمد الرسول اللہ نے تمہیں وہ دین دیا ہے تمہیں وہ اسلام دیا ہے جس اسلام کے اندر غیروں کی مشابیت نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آن سے چودہ سال پہلے فرما دیا تھا جو کوئی کسی قوم کی مشابیت اختیار کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے کسی قوم کی یہودیوں نصرانیوں مجوسیوں کسی قوم کی اگر مشابیت اختیار کرتا ہے کاپی کرتا ہے نقل کرتا ہے میرے بھائیو آج مسلمانوں کے اندر غیروں کی رسمیں داخل ہو چکی ہے نبی نے فرمایا انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا ذرا غور کرو مسلمانوں آج ہی کا وہ دن سو مہار کا دن تھا بارہ ربی الاول سو مہار کا دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اللہ سے ملقات کر گئے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ اس دن میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں بیٹی تمہارے ابو کو بہت زیادہ تکلیف ہے لیکن اے میری بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف ہونے والا نہیں ہے اے میری بیٹی کوئی تکلیف ہونے والا نہیں ہے اتنا تکلیف والا دن حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اگر اتنی تکلیف کی شدت اگر پہاڑ کے اوپر بھی گرا دیا جاتا تو پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا میں نے وہ تکلیف برداشت کی ہے ذرا غور کرو مسلمانوں نبی اکرم جس دن انتقال ہوئے ہیں شیطانوں نے کون سی چال چلی ہے کہ اس دن مسلمان جشنہ مناتا ہے اس دن مسلمان غلط کام کرتا ہے اس دن مسلمان محمد کے نام پر چھوڑی چلاتا ہے کیک کارتا ہے نبی کے نام پر چھوڑی چلانے والو ذرا غور کرو صرف ایک دن نبی سے محبت کا دعویٰ کر لینے سے کیا نبی کی محبت ثابت ہو جاتی ہے نبی کا نام تو پانچ وقت لیا جاتا ہے ہر ہر منٹ میں لیا جاتا ہے میرے بھائیوں آزان کے وقت بھی نبی کا نام نماز میں بھی نبی کا نام ہمارا نبی کا مقام تو اتنا زیادہ ہے کہ نبی کے نام کے بغیر صبح و شام ہوئی نہیں سکتا ہے ایک دن نام لے کر کے کہتا ہم ہی سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں حضرات ذرا غور کیجئے ان کے عقل پر پردہ لگ گیا ہے اور وہ عمل آپ سمجھتے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے عمل کی قبولیت کا سب سے تین طریقہ ہونا تین چیزیں ہونا ضروری ہے اور اسے سنیے گا پہلا یہ کہ وہ کام جو تم کر رہے ہو یا کوئی بھی کر رہا ہے وہ کام محمد الرسول اللہ سے ثابت ہو سنت سے ثابت ہو نبی نے کرنے کا حکم دیا یا نبی نے کیا یہ نبی کے سامنے کیا گیا ہے اور نبی نے منع نہیں فرمایا ہے تو وہ فر جائز ہے اس کام کے اندر اخلاص ہونا چاہیے وہ کام شرکیہ نہیں ہونا چاہیے بدعت والا عمل نہیں ہونا چاہیے نبی اکرم نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تبا تابعین نے نہیں کیا جن کے لئے جنت کے دروازے جن کے لئے جنت کے پروانے اسی دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ نے بتا دیا صحابہ تمہارے لئے جنت تمہارے لئے جنت تمہارے لئے جنت ان صحابیوں نے کبھی نہیں کیا نبی کے پیدائش نبی کے وفات کے بعد چھے سو پچیس میں یہ ایجاد کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نئی چیز ہر نئی بیدات ہر نیا کام جو اسلام کا نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے اور ہر بیدات غمراہی اور ہر غمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اگر یہ کام کر کے گھر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں میں روک نہیں سکتا ہوں لیکن آئے میرے بھائیوں اور آئے میرے مسلمان بھائیوں ذرا غور کرو ان مولاناوں کے شکر میں پڑھ کر کہ اپنا ایمان بیکار نہ کرو اپنے زندگی برباد نہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کی آیت اتری ہے یا ایوہ اللہ زینہ منو اتی اللہ واتی الرسول و لا تبتلو آمالکم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو و لا تبتلو آمالکم اور اپنے آمال کو تم برباد نہ کر لو جو تم نے نیکیاں کیا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر کے تمہاری نمازیں تمہارے روزیں تمہارے زکاة تمہارے خائرات یہ سب کے سب بیکار ہو جائیں کہیں ایسی غلطی نہ کر بیٹھو کام کرنے سے پہلے تقیق کرو ہاں نبی اکرم کا مقام تو بہت زیادہ ہے لیکن میرے بھائیوں کیا نبی کے نام پر جشن منایا جا سکتا ہے اور جس دن نبی انتقال ہوئے ہو اسی دن تم جشن منا رہے ہو میرے بھائیوں غور کرو تاریخ کے کتابوں کو اٹھاؤ گے تو نبی کے پیدائش پہ اختلاف تو ضرور ہے سیرت کی جتنی کتابیں اٹھائیے کسی ایک اندر دو کسی ایک اندر چار کسی ایک اندر آٹھ کسی ایک اندر نو کسی ایک اندر بارہ کسی ایک اندر سترہ کسی ایک اندر اٹھارا یہ تاریخیں موجود ہیں کہ اس تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں لیکن میرے بھائیوں آپ کی وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے سیرت کی جتنی بھی کتابیں ان تمام کتابوں کو اٹھائیے اس کے اندر یہی لکھا ہے کیونکہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے اور ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قفص انصری سے پرواز کر رہی ہے آپ کی روح نکل رہی ہے آپ اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں وہ دن غنغین کا دن ضرور تھا وہ دن مسلمانوں کے لئے ایک ایسا دن تھا جس دن آدمی پریشانی ممتلا ہو سکتا ہے وہ دن وہ سمار کا دن تھا بارہ ربی الاول میرے بھائیوں لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھئے کہ بارہ ربی الاول ہے سمار کا بھی دن ہے پھر بھی لوگ درشن منا رہے ہیں حائر مسلمان تمہیں کونسی کونسی بات بتائی جائے کہ تم اس کام سے بچ جاؤ میری گزارش ہے سبھی حضرات سے خاص کر کے بریلی حضرات سے ان کٹھ ملاوں کی چکر میں ان پیٹ پالے والی مولویوں کی چکر میں پڑھ کر کے اپنا ایمان خراب مت کرو اپنی زندگی برباد مت کرو مسلمانوں آپ کا ایمان ہی سب کچھ ہے اگر ایمان خراب ہو جائے ایسا کام کرنے کی وجہ سے بدعادیوں کا انجام آپ کو معلوم ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کرتا ہے نبی اکرم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ پیاسے ہوں گے پانی پینے کے لئے عوضہ کاؤسر پینے کے لئے میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا آنے دو یہ میری امت ہی ہیں فرشتے کہیں گے نہیں اے محمد تمہیں معلوم نہیں ہے انکلہ تدیمہ دسوبادک یہ مسلم کے الفاظ ہیں اے نبی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی چیزیں بھی جات کر دی تھی کیسی کیجئے نئی چیزیں ہی جات کر دی تھی ہاں انہوں نے جسنید محلاد النبی بھی منایا انہوں نے انہوں نے کسی کی موت کے وقت انہوں نے چالیس ماہ بھی منایا برسی بھی منایا جو آپ نے کبھی کرنے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اسی طریقے سے ان لوگوں نے شب برات بھی منایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے دین کو تبدیل کرنے والے اسلام کے اندر چینجنگ لانے والے اسلام کے اندر بدلہ و لین لانے والے سحقن سحقن لی منغیر آبادی دور ہو جاؤ مجھ سے اور اس کو دور کر دیا جائے گا اس کے حوض ایک اثر بھی نصیب نہیں ہوگا تو میرے بھائیو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو رسول کی اتباع کرو رسول کی سنت کو پکڑو رسول کی زندگی کو لازم پکڑو ہمارے نبی نے جو کیا ہم بالکل کریں گے رسول جو تمہیں دے دیں اس کو تم لے لو اور رسول تمہیں جس چیز سے مانا کرو اس چیز سے رک جاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین سنت کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق حطہ فرمائے بدعات سے بچائے اپنے گھر والے کو بچالو وقت ہے توبہ کرلو اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو میرے بھائیو آپ توبہ کیجئے اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے استغفرو مانگو مجھ سے توبہ کرو مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا میرے بھائیو جن لوگوں نے اگر بدعات کبھی اپنی زندگی میں کر لیا ہے تو اللہ سے توبہ کیجئے اور اگر کسی نے اگر نہیں کیا ہے تو ان ملعوں کے چکر میں لگ کر کہ اپنی ایمان کو برباد نہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کے پر زندہ رکھ جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو قال الرح اور قال الرسول کے صدایے بلند کرنے کی توفیق اتا فرما آمین وآخر الدعبان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ